پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتنے والے امیدوار ہیں ہلکہ اینے دو سو انچاسے قادر مندوخیل صاحب بہت شکریہ قادر صاحب آپ کے وقت کا قادر صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ایسا کیا کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں کے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان پیپلز پارٹی چھٹی پوزیشن پہ آتی ہے اور اب الیکشن جی جاتی ہے دیکھر پہلی بات تو یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پانر دن پہلے مجھے اپنے کیرمین میں اسی کے لیے بیجا تھا جو کہ میں نے اپلائیز نہیں کیا تھا اور اس کے بعد سے مسلسل دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پہلے سے اور ایسا دول ایناؤنس ہونے تک میالکے میں موجود رہا تھا کرونا کی صورت میں بھی ہے ڈیولپمنٹ کام کی صورت میں بھی کہ لگ بگ دو عرب روپے زیادہ میں ترکی ہے کی کام کیے دو ہسپیٹل بنایا وہاں پہ تقریباً آلموست نائنٹی پرسنٹ کام اس کے مکمل ہو چیئے دل کا ایک جنرل ہسپیٹل ہے اور اس کے علاوہ جو نا وہ الکے کی لوگ ان کے ساتھ نون لکھے تقریباً 50 پرسنٹ زیادہ لوگ پیپلز پارٹی جوائن کر چکے تھے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کاسٹیم بہت کم تھی ٹھیک مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا ہے اب ایک اور سوال اٹھتا ہے یہاں پر قادر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو اعتراض ہے نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں الیکشن میں تھی ان سب کو اعتراض ہے اور وہ ریکاؤنٹنگ چاہتے ہیں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون تو آپ لوگ تیار ہیں ریکاؤنٹنگ کے لیے دیکھیں ریکاؤنٹنگ چیس کے لیے ریکاؤنٹنگ کے پہلے جب وہ یہ الیکشن پورا پورا پرامن معاول میں الیکشن ہوا ہا نہ کوئی آفرہ کافی ہوئی ہے نہ کوئی ابجکشن نہ ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے اس کے بعد جا کے جب مجھے پتا چلا میں تو اپنے آفریس میں بیٹھا ہوا تو وہاں بلڈیا میں ہیں اور جو ریزلٹ ہارے تھے تو وہ ہم کمپائل کر رہے تھے اور پھر مجھے پتا چلے تو ریکاؤنٹنگ پہ آپ کو اعتراض ہے قادر صاحب کے نہیں ہے میں دیکھو مزاک اگر کسی نے کرنا ہے یا کسی کو بہت شوک کوئی میڈیا کے اوپر بات کو چھالتی جھوٹ بول کے اس کا میں توڑا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ صاحب کوئی ذراعظم اور صاحب کوئی گورٹر وہاں پہ کلرکوں کے طرح کرسی میں سر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ ریزلٹ وہاں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس بیس پولنگ سٹیشن کا وہ نہیں ہے بیس پولنگ سٹیشن کرنی ہے تو اس کے بعد وہ کیوں گیٹھے ہوئے تھے جب وہ اس نے کوئی ریزلٹ کی نم مانگی ہے اس کے بعد گیارہ پولنگ سٹیشن مطلب آپ جاتے ہیں کہ کوئی ایسی غلط بات ہوئی نہیں ہے تو راؤنڈ بی کاؤنٹنگ اس بات کی بہت شکریہ آقادر صاحب آپ کے وقت کا مسلمی نون نے این اے دوسو ننچاس کے الیکشن کو ڈسکا سے زیادہ متنازع قرار دی دیا پورے حلقے میں دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا ہے شاہف خاکہ نباسی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی ساکھ پر سوالات اٹھ گئے ہیں سو سے زائد فارم پینتالیس ایسے ہیں جن پر پرزائیڈنگ افسران کے دستخت ہی نہیں چونتیس فارم پینتالیس کا ووٹس ایپ نتیجہ آروں کے پاس نہیں پہنچا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے افسران بے بس ہیں اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ اے فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیضائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول